والدہ کی بدعا کیا اولاد کو لگتی ہے ہم والدہ کو خرچہ دیتے ہیں اس کے باوجود والدہ بدعائیں دیتی ہیں خوش نہیں ہوتی اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جس بیٹے نے مجھے خرچہ نہیں دیا اس کو بدعا دوں گی اس کا کیا حال ہے کیا والدہ کی بدعا لگے گی قارشاد شاہد لودھنا سے بعض ماہیں بڑی زیادتی کرتی ہیں بات بات پہ بدعائیں دیتی ہیں تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے بھی ایسے حالات دیکھیں تو ماں کا بہت بڑا حق ہے آپ کوشش کریں ماں کو رازی کرنے کی اگر وہ اپنے حق سے زیادہ مانگتی ہیں تو بھی دیں کیونکہ ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں تو پوری کوشش کریں ماں کی بدعا سے بچنے کی پھر بھی دیتی ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بدعا کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا باقی جو ماں اولاد کو بلا وجہ بدعائیں دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں وعید ہے آپ نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے تکثرن اللعن یعنی کسرس سے جائیں گی جہنم میں اس کی وجہ ہے کہ وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں بدعائیں بات بات پہ دیتی ہیں تو یہ چیز ماں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کو بدعائیں دینا شروع کر دے اس کا اللہ ماں سے بھی حساب لے گا قیامت کے دن بارال آپ پھر بھی کوشش کریں اپنی والدہ کو جس حد تک خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھیں ان کو موسیقی